بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھی کے جوریں بھی ڈال لیں گے چاپر کو بند کریں گے اور اس کو اتنی دیر تک چلانا ہے کہ بسکٹ اور خجوریں جو ہیں وہ اچھی سی مکس ہو جائیں یہ دیکھیں جی یہ ہمارا بسکٹ اور خجور کا بیٹر بن چکے ہیں اس کو نکالیں گے باؤل کے اندر اور اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہاتھوں سے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد اس کو شیپ دے لیں گے گول بول بنا لیں اوول شیپ میں بنا لیں یا ہارڈ شیپ میں بنا لیں جو بھی آپ کو اچھا لگے میں اوول شیپ میں بنا رہا ہوں باری باری یہ سارے شیپ دے کے رکھ لیں گے یہ آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی کانٹٹی میں آپ کی بہت ساری چاکلیٹ بن جائیں گے ایک کپ چاکلیٹ میں نے میلٹ ہونے کے لیے رکھ دی تھی اور وہ ریکارڈنگ نہیں ہوئی ہے اصل میں سوری اس کے لیے اور یہ دیکھیں صرف اس طرح سے کوٹ کرنی ہے چاکلیٹ ایک ایک جو ہے وہ پیس ڈالتے جائیں گے چاکلیٹ کے اندر اور اس کو پھر یہ کوٹ کر کے کیسنگ کے اندر ڈالتے ہیں میری کیسنگ تھوڑی سی بڑی ہے چھوٹی والی اولے بننی تھی تو میں بڑی میں ہی رکھ رہی ہوں باری باری سب کو کوٹ کر لیں گے اور اس کے بعد لیں گے وائٹ چاکلیٹ وہ میلٹ ہونے کے لیے میں نے رکھی ہوئی ہے اور پھر اس کا بتا دیں گے کیا کرنا بہت ہی مزید کی بنی تھی یہ اور میری بچوں نے تو فوراں ہتم کر دی یہ دیکھیں جی پائپنگ بیک کے اندر ہم نے بار لیا یہ وائٹ چاکلیٹ میلٹ کر کے اور اس طرح سے یہ گارنش کرتے جائیں ساری چاکلیٹ کو سردیوں میں اس طرح کی میٹھے بہت اچھے لگتے ہیں آپ بھی یہ ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں گے ریسپی کیسی بنیں آپ کی اور میری ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانہ نہ بھولے گا اس سے آپ کو میری نئے نئی ریسپی کے ناٹفکیشن ملتے رہیں گے باری باری یہ دیکھیں اچھی طرح سے ریسنگ کر لیا ہم نے یہ آپ بچوں کو کھلائیں اپنے گیسٹ کو کھلائیں اور داد وصول کریں سب سے پھر ملیں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملیں گے ملیں گے